رسوند یہ ایک لکڑی ہوتی ہے جو براؤن کلر کی ہوتی ہے اسے جلدی امراض کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت کڑوی ہوتی ہے خون صاف کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ خون کو صاف کرتی ہے پھوڑے پھنسیوں کو جڑ سے ختم کرتی ہے اس کو باریک پیس کر چنے کے دانے کے برابر کھانے سے خون صاف ہوتا ہے جسم میں مجھو زہریلے مادے ختم کرتی ہے داد خارش ایکزیما کی وجہ سے بہت تکتیف ہوتی ہے بار بار خارش ہوتی ہے پانی نکلتا ہے کبھی کبھی خون بھی نکلتا ہے جلد کی اوپر جو بھی زہریلے مادے ہوتے ہیں ان پر ان کو اگر لگایا جائے تو یہ بہت کارامت ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رسوند لے لیں اسے باریک پیس لیں اور اس کے اندر نیمو ملا کر اتنا رگڑیں کہ وہ ایک پتلا سا مرہم بن جائے اب آپ اس کو امیلی کی مدد سے زخم پر ایکزیما داد خارش پر لگائیں اور یہ آہستہ آہستہ آپ کے زخم کو خوش کر دے گی اور ایک ہفتے میں خارش یا داد ٹھیک ہونے لگے گا اور نشان بھی غائب ہو جائے گا آنکھوں میں بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اگر آنکھوں میں خارش ہے کجلی ہے آنکھوں میں اشوبے چشم ہے تو آپ اسے پانچ امیل ارکے گلاب میں تھوڑی سی چینے کے ادانے کے برابر ڈال کر اسے پانی میں حل کر کے اسے بوتل میں ڈال کے رکھ لیں جب بھی آپ کو اگر آنکھوں میں خارش ہو تو آپ ایک ایک کترہ صرف ایک بار استعمال کریں یہ بہت مفید ہے رسوانت کو مکھن یا دیسی گھی میں بھی ملا کر استعمال کیا جاتا ہے جس سے زخم کو آرام ملتا ہے اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے جرمیوں میں اکثر بارش میں نہانے سے بچوں کے جسم پر گندے پانگی میں جیسے پھوڑے پھنسیاں نکل آتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ رات کو سو جائیں تو رسوانت کو آپ مکھن میں پیس کر ملمسہ بنا لیں اور انگلی سے ہلکے ہاتھ کی مدد سے زخموں پر پھوڑے پھنسی پر سر میں اگر پھنسی ہیں تو وہاں لگا لیں ایک رات میں یہ سو جائے گا تین دن کرنا بہت مفید ہے اور وہ لوگ جن کو دس یا پندرہ سال سے ایکزیم آئے اور وہ کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں ہو رہا وہ بھی اسے صبح شام دودھو گرام دودھ یا پانی کی مدد سے کھا سکتے ہیں اور اپنے زخم پر بھی دودھو گرام مکھن میں یا نیمو میں ملا کر اسے مرہم کے طور پر لگا سکتے ہیں اگر آپ ایک ہفتے لگائیں گے تو یہ بالکل خوش گھو جائے گا اور اگر آپ کھائیں گے تو اسے خون بھی صاف ہوگا فاضل مادوں کا خراج بھی ہوگا اور آپ کا ایکزیما آہستہ آہستہ ٹھیک بھی ہو جائے گا اکثر یہ خارش رات کو ہوتی ہے اور خوجانے کی وجہ سے جب پانی نکلتا ہے یا خون نکلتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو رسوت جو ہے وہ بہت مفید اور بیسٹ ریمیڈی ہے کیونکہ یہ ایک یونانی دوہ ہے تو آپ اسے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بہت نکلتا tac